السلام علیکم ایوٹے فیملی آپ لوگ سب کیسے امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں میں بھی خیریت سے ہوں تو دیکھیں یہ ہمارا سوپ ٹائم چل رہا تھا آج ایبننگ میں کیونکہ سنڈے تھا تو تھوڑا سا روٹین بس ایسے ہی ہوتی ہے تو شام میں دل چاہ رہا تھا سوپ کا آج رات کا ڈینر آج میرا تھا بریڈ چکن چیز بائٹ سے ایکچلی وہ یہ تھے کہ بریڈ رولز ملتے ہیں باہر تو دل ہو رہا تھا کہ بھئی گھر پر بنا رہا تھا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کھانا نا تو پھر میں نے یہ بنایا تھا تو اس میں جو ہے میں نے پہلے خمیر چینی اور نمک اور ایک انڈا پھیٹ کے میں نے عادت دالا تھا کیونکہ میری کونٹیٹی ہاف کیجی میدے کی تھی اور پھر جو ہے اس میں پھر میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے نیم گرم پانی سے ڈو کو نیٹ کر لیا تھا اس کے بعد اس کو اس طرح سے میں پٹا خریدی سمجھیں آٹے کو کہ اس میں جو بھی کچھ بابلز ہوتے ہیں اندر وہ سب نکل جائے تو بس یہ آٹا میرا ڈن ہو گیا تھا اور ڈو جو تھی میری بریڈ کی اس کو پھر میں نے گرم جگہ پہ رکھ دیا تھا اور الگ سے پھر چکن کو بوائل کرنے رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے شرد کرنے تھے چکن کو اور جو ہے پھر اس کو نمک ڈال کے رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے سٹاک چاہیے تھا وائٹ سوز بنانے کے لیے بس تو پھر میری چکن بوائل ہو رہی تھی اور پھر جو ہے میں نے تھوڑے بہت سے مجھے وہ چاہیے تھے تھوڑی سی شمنا مرچ اور تھوڑی سی پیاز تو بس پھر وہ میں نے چاپ کرنے کے لیے اس کو مطلب پیاز میں اس کو چھیل بھیل کے بہت اچھے طریقے سے بوائش کر کے اس کو پھر جو ہے وہ کٹنگ کرنے کے کرنا ہے تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے میں کچن کا بھی کام نمٹا رہے تھے بچے بہت ایکسائٹڈ تھے کہ آج جو ہے وہ چکن برےڈ بن رہا ہے چیز سٹفنگ کے ساتھ تو بچے بھی آج کچن مہی تھے میرے ساتھ ہلپ آؤٹ کرا رہے تھے میری کیونکہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے جو نا وہ لوگ ہی بھاگا تھوڑی کر رہے تھے کبھی کچھ لانا تھا کبھی کچھ لانا تھا پریچ سے نکالنے کے لیے تو آج میں کچن میں ہی کھڑے ہوکے کام کر رہی تھے تو آج بچے ہلپ کر رہے تھے کیونکہ ایکسائٹڈ بہت تھے ڈینر کو لے کے تو بس میں نے یہ پین میں اوئل ڈالا تھوڑا سا اور ساتھ میں پھر یہ بلو بینڈ ڈالا میں نے اس کا پھر ٹیسٹ چینج ہو جائے گا تو بس ساتھ ہی چوپ کری بھی میری انین تھی میں نے یہ ایڈ کر دی تھی اس کو ہلکا سا ساتے کروں گی اس کو انین کو اور پھر جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے ساتے ہو جائے گی تو پھر میں نے اس میں دو چمچے میدہ کے ڈال دیا تھے اور پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون دیا تھا تاکہ اس کا کچھا بن ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے پھر میں نے یہ سٹاک میرے پاس میں نے رکھا تھا اٹھا کے تو پھر میں نے یہ سٹاک شامل کر کے بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کو مکس کر لیا تھا کہ سارے لامز اس کے ختم ہو جائے تو بس اس کے بعد یہ لامز اس کے ختم ہو گئے تھے پھر جو شرادر چکن تھی میرے پاس پھر مجھے وہ اٹھ کرنا تھا تو اس کے لامز نہیں ہو تو تو بہت اچھے طریقے سے مجھے مکس کرنا پڑتا ہے تو بس یہ شرادر چکن اور کالی مرچی کوٹی بھی مرچی اور نمک تو میں نے بہت احتیاسا ڈالا تھا کیونکہ میں نے اس میں اور پھر جو ہے اس کو تھوڑی سی جو میں نے یہ کٹ کر رکھی تھی شملہ مرچے یہ ایٹ کر دی تھی اور گارلک کیچپ جو ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ایٹ کیا تھا ون فورت کا بس یہ میرا مکسر تیار ہو گیا جو مجھے اندر ڈو میں یوز کرنا ہے تو بس یہ میرا تیار تھا بہت اچھے طریقے سے بہت اچھا اس کا ارومہ بہت اچھا آ رہا تھا اور بہت ہی بہت ٹیسٹی لگ رہا تھا یہ کھانے میں ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اس کا اس کے بعد جو ہے پھر یہ میری ڈو رائز ہو گئی تھی اور پھر میں نے اس کو جو ہے یہ ہاف کیجی ڈو کو میں نے دو حصے میں ڈیوائٹ کر لیا تھا اس کو اور پھر بڑا اس کو مطلب بڑا سا بیل لیا تھا دو کرنے کے بعد بہت اچھے طریقے سے گون لیا تھا تاکہ جو بس کے اندر ببلز وغیرہ وہ سب نکل جائیں تو اگر اس طرح سے جھٹ پٹ زندگی میں ہمارے کام ہونے لگ جائیں گے تو کتنا اچھا اور مزہ آ جائے گا ہماری لائف میں تو بس یہ جو ہے یہ ویڈیوز کے حد تک ہوتا ہے کہ پھرورٹ کر کے فٹ اپٹ سے ایڈٹ کرنا ہوتا ہے دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے آٹے کو دو حصے میں کر لیا اور اس کو دیکھیں کتنا بڑا میں اس کو بیل رہی ہوں پورے یہ دختے کے اتنا بڑا کیونکہ میرے پاس جو ہے میں یہ ہی use کرتی ہوں روٹی بنانے کے لئے تو میرے لئے یہ convenient ہے تو میں نے جو ہے اس کو پھر بیٹ سے اس پیڑے کو پھر میں نے اور بیٹ سے ہاف کر لیا تھا اس ہاف کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں جو دو میں نے مکسر جو بنایا تھا وہ میں نے اس میں spread کر دیا اور موزریلا چیز تھی میرے پاس تو میں نے وہ بھی تھوڑی spread کر دی تھی کہ تھوڑا جب یہ cut کروں گی اور اس کو جب ہم بیگ کرنے کے بعد کھائیں گے تو وہ سٹریچی پر ہم جو آتا ہے اس پر پیزا کا ٹیسٹ دیتا ہے پھر تو اس وجہ سے جو ہے پھر میں نے اس میں موزریلا چیز ایڈ کریتی تو اور بائٹ سائز بنایا تھے بائٹ سائز تھی بڑے ہی تھے مطلب منی رول آپ بولیں یا منی کیونکہ بڑڈ رول تو بڑے چکن بڑڈ تو خیر اتنی ہی لمبی ہوتی ہے وہ کراس این کراس میں بنید ہوتی لیکن میں نے آرستہ دیفرنٹ کر دیا تھا اور پھر بے کرنے کے لئے میرے پاس یہ آزمونیوم فائل کا باکس اس کو میں نے گریز کر دیا اور بس یہ اس کو آلائن کر دیا میں نے جو میں نے یہ تیار کیا تھا پھر ایک واش کیا اس کے اوپر میں نے ایک بواش کرنے کے بعد میں نے قٹ لگا دیا تھا نائپ سے اور پھر اس کو میں نے اوون میں رکھ دیا تھا بے کرنے کے لئے تو یہ سیکنڈ پارٹ ہے میرا اس کا تو اس کو بھی میں نے سیم ایسی ہی یہی پروسیجر کیا تھا اس کو اور بہت اچھا مسجدار تیار ہوا تھا آپ لوگوں کو ٹرائے کریے گا ضرور اور کمنٹ باکس کو مجھے بتائیے گا اور پلیز میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور جو ہے وہ تاکہ میں اور ساری ویڈیوز بناوں موٹیویشن ملے مجھے آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے میری چینل کو سسکرائب کریں تو بس اس طرح سے میں نے اس پر کٹ لگا جئے تھے کہ یہ بیک ہونے کے بعد بہت خوبصورت لگتا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں نے ایک ساتھ دو فائل رکھ دیتے بیک ہونے کے لئے آپ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے اس کو بیک کیا بہت مزیدار بہت یمی بنا تھا یہ بچے بہت ساتھ کچھ ہوئے ڈینر کر کے اور دو فائل میں پھر آج جو ہے میں نے پلاو بنایا تھا اور بزردے باری سمائی ہوتی وہ بنایا تھا تو آج بچوں کا سنڈے تھا تو بہت اچھے طریقے سے بچوں نے سنڈے انجوائے کیا کیونکہ میرا ویکنڈ گھر پہ ہی گزرا میں کہیں گئی نہیں اور بس اسی طرح سے میرا ویکنڈ گزر گیا بہت اچھے طریقے سے الحمدلہ کام میں تھوڑا ڈیفرنٹ کرنے سے مزہ آ جاتا ہے تھوڑا لائف میں تھوڑا چینج ہونا چاہیے وہ ہی روزانہ کے ایک ہی کھانے کھا کھا گیا انسان تھک جاتے تو بس تھوڑا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تو میری بیٹی کی خواہش تھی کہ بھائی میں جو ہوں آپ نے تو ایک سمپل بیک کر دیا اس میں آپ جو ہے اوپر سے چیز لگائیں تو میں نے ٹومیٹوز کاٹ کے اس میں پھر چیز لگا گیا پھر میں نے اس کو الگ سے بیک کیا تھا یہ میری بڑی بیٹی کو جو ہے چیز لور ہے تو وہ کہتی کہ اممہ آپ جانا مجھے وہ چیز والا بنا کر دیں تو اس کو بہت پسند ہے دیکھیں آپ کتنا اچھے طریقے سے بیک ہو رہا ہے یہ بیک ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا زبردست بیک ہوا تھا یہ بہت مزے کا تھا انشاءاللہ آپ لوگ بھی ٹرائے کریں گے تو بہت پسند آئے گا اور جو ہے پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا ضرور میری ویڈیوز کو لائک کریے گا اور سسکرائب کریں گے میرے چینل کو یہ دیکھیں بچے میرے ڈینر کرتے ہوئے کشی کے ساتھ زبر نہیں ہوا میں اپنے کمرے میں دیر سے آئے کیونکہ میرے اور بیک ہو رہے تھے اور دوسرے بیڈز میرے بیک ہونے کے لئے رکھے ہوئے تھے لیکن جو بیک ہو گئے تھے وہ میں نے بچوں کو پہنچا دیئے تھے روم میں تو یہ لوگ بس بیٹ پہ بیٹھ کے شروع ہو گئے بغیر دستر خان بغیرہ بچھائے موسیقی